اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی آج ہم بات کریں گے کہ آپ ڈیٹا ویجولیزیشن سے پیسے کیسے بنا سکتے ہیں دیکھیں جو امرجنگ ٹیکنولوجیز ہیں یہ کوئی اتنی روکیٹ سائنس نہیں ہے اب کوئی بھی امرجنگ ٹیکنولوجیز پکڑ لیں یہ آرٹنو ہی تو فریلنگ گنا کے آرٹیفیجل انٹیلینز بلوکچین ڈیٹا سائنس سائبر سیکیورٹی ڈیووپس ڈیجیل مارکیٹنگ کوانٹم کمپیٹنگ گیم ڈیولم پیٹ سائبر سیکیورٹی زیادہ تو ہی نہیں اس میں آپ صرف چھ مینے لگا دیجئے بلکل فوکس کر کے دل جمعی کے ساتھ اور اس میں آپ پیسے بنانے لگیں گے چھ مینے لگانے کے باوجود اگر آپ ان میں سے کسی فیل میں ڈیجیل مارکیٹنگ میں پیسے نہیں بنا رہے تو اس کا مطلب آپ نے غلط کام کیا ہے آپ کو بڑھانے والا صحیح نہیں ملا یہاں بس ٹائم بیسٹ کرنے اپنا بھی اور کسی اور کچھ اور کام کرنا چاہیے امریکہ کی عبادی تین سو بیس ملین ہے اس میں تقریباً سوا دو کروڑ ملینئرز موجود ہیں ڈولرز کے اندر اور اس میں سے کوئی نوے فیصد جو ہیں امرجنگ ٹیکنولوجیز کی وجہ سے کرپٹو کرنسی کی وجہ سے ڈیٹا سائنس کی وجہ سے اور پانچ شہ مینے لگتے ہیں زیادہ ٹائم لگتا نہیں ہے تو میں آپ کو بلکو پلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں اس پر کر لیجئے پھر کوشش کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو مجھے بتائیے گا اس سیریز میں پھر میں ڈیٹا سائنس ڈیجیل مارکیٹنگ اور باقی بہت ساری چیزیں وغیرہ سٹوک ٹریڈنگ ہوگئی سب کے اوپر بات کر لیں گے انشاءاللہ ڈیٹا ویڈیزیشن کا جو باپ ہے نا فیلڈ کا جو جب سے اچھا جس نے کام کیا ہے اس کا نام ہے ایڈورٹ تفتے میں اس کا یہاں پہ لنک دے دیتا ہوں اس کی دو چار کتابیں زبردست کتابیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں وہ پڑھ لیجئے وہ نہیں پڑھ سکتے کتابیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں ایتی اچھی انگریزی آپ کو نہیں آتی تو ہم نے ڈیٹا ویڈیزیشن کے اوپر ایک بڑی ڈیٹیل کتاب لکھ دی ہے وہ پڑھ لیجئے اس سے آپ کو بیسک پتا چلے گا ڈیٹا ویڈیزیشن کیسے کہتے ہیں چارٹس کی ٹائپ کیا ہوتی ہے کس قسم کے چارٹس بناتے ہیں انفرینسز کیسے کہتے ہیں ڈسکرپٹیو انالسز کیسے کہتے ہیں پرسکرپٹیو انالسز کیسے کہتے ہیں یہ ساری اس کی ذاتیں آپ کو پتا لگ جائیں گی پھر آپ آتے ہیں ٹول کی طرف ٹول میں کارپریٹس کے اندر سب سے اداری ٹول یوز ہو رہا ہے وہ ٹیبلو ہے ڈیفنس پوری کا پورا چلل رہا ہے پہنٹا ہو کے اوپر گورنمنٹ ایجنسیز انجیوز وغیرہ یہ زیادہ تر دوسری چیزوں کا سپورٹ کرتی ہیں یوز کرتی ہیں تو ان کے پاس کیولک سینس ہے کیولک ویو ہے یہ چار پانچ ہی ٹولز ہیں پاور بی آئی ہو گیا پاور بی آئی کے اوپر ہم نے دو کتابیں لکھ دیئے ہیں وان اور ٹو بیسیک اور ایڈوانس ٹیبلو کے اوپر ایک مکمل کتاب لکھ دیئے کچھ بھی نہیں ہے میں لنک بھی آپ کو یہاں پہ دیتا ہوں ڈیٹا ویشیلائزیشن کی یہ چار کتابیں آپ پڑھ لیں چھے مینے آپ کی پریکٹس کریں انشاءاللہ تعالیٰ almost تقدیر سے دیکھیں کوئی نہیں چیز سکتا تو کچھ بول نہیں سکتا تقدیر مجھے آپ کی پتا نہیں ہے کوئی کسی بندوں کو نہیں پتا ہوتی لیکن اگر آپ کریں گے تو بہت آرام سے آپ کر سکتے ہیں پیسے کما سکتے ہیں آپ ملینز اور ڈولرز تو نہیں ہی کمائیں گے لیکن آپ بڑے آرام سے ہزاروں لاکھوں روپے تک پہنچ جائیں گے اور پھر جتنی ایکسپرڈیز آپ آگے چلتے رہیں گے آگے چاہتے رہیں گے سیمپل کی طور پر ہم انسانوں کو ایک نا کوئی آئیڈیل چاہیے ہوتا ہے کوئی ڈیڈ لائن چاہیے ہوتا ہے کوئی سامنے بندہ چاہیے ہوتا ہے جس کو دیکھے ہم سیکھ سکتے ہیں میں اومن بولتا ہوں آگے بڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے فیلڈ میں کسی بندے کی لنکٹین پروفائل کو سٹاک کرنا شروع کر دو آپ دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو وہ کہاں کھڑا ہے اب ہر وہ چیز جو اس نے کی وی اور اپنے نہیں کی وی اپنے کرنی ہے اس کا دست تریفیکشن ہے آپ کے پاس ایک بھی نہیں ہے آپ انہیں اپنے دست کرنی ہے سال میں کریں گے نا تو دست سال میں آپ اس کے برابر پہنچ جائیں گے اس کے بعد پھر کسی اور بندے کو پک کر لیں پھر کسی اور بندے کو پک کر لیں یہ بچی ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ 23 چوبی سال کی لڑکی ہے ایمسٹرڈم میں رہتی ہے یہ پانچ سو یورو چارج کرتی ہے ایک چارڈ بنانے کا ایک گرافکس بنانے کا اس کی کلائنٹس میں وائٹ ہاؤس بھی ہے سین ان بھی ہے اس کی ویب سائٹ ہے ویجول سینامن اور اس لیویل پہ شروع لیویل کے اوپر بیسک پہ آپ کو ہی چھ مینے میں آرام سے کتابوں کو پڑھ کے پہنچ سکتے ہیں کتابوں کے لنک یہاں میں لیچے دے رہا ہوں اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو مجھے بتائیے گا ہم اس کی پوری پلیلیس بنا کے سیریز بنا دیں گے تمام ٹیکنولوجیز کو آپ کیسے تین سے چھ مینے میں سیکھ سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں پیس ایک ان پلیٹ فارم سے کمانے ہیں ایکسپرٹ نیٹورکس کی آتے ہیں باقی فریلانس کی کون کون سے نیٹورکس ہیں کس طریقے سے ہیں ہم نے اپنی ڈیجیل مارکنن کتاب میں بھی لکھ دیا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے پر سیریز بھی انشاءاللہ اللہ بنا دیں گے میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی